بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی کلاس میں خشاندید اپنی کلاس کا غال حدیث مبارکہ سے کریں گے آج کی حدیث ہے قبولیت کا یقین رکھو آج کی حدیث کا موضوع ہے قبولیت کا یقین رکھیں جب بھی ہم کوئی دعا مانگے تو ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا ضرور قبول فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا اپنی کلاس کا آغاز کریں گے چپٹر نمبر سیون آج بھی ہم کوشن آنسر کریں گے سیکس سائنس لیکٹر نمبر فائف اچھا آج جو ہمارا ہے وہ ہے باقی جو ہمارے کچھ سوالات رہ گئے تھے فور فائف سکس سیون آج ہم چار کوشن کریں گے اپنی کلاس میں کوشن آپ کی بک میں موجود ہیں یہ اس کے پیجز ہیں اچھا اب ہمارے پاس جو چپٹر ہیں اس کا آپ دیکھیں یہ یوزر پارٹیکلر تھیوری پارٹیکل تھیوری جو ہے اس سے اپنے ایکسپلین کرنا ہے سوالٹ کین نوٹ فلو لیکویڈ ہیو نو ڈیفنیٹ شیپ گیسز کین بی کمپریس ایزلی تین پارٹ ہیں پہلا پارٹ کا انسر ہے اچھا کوشن آپ بک سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو انسر کو ایکسپلین کر دوں گا دہ پارٹیکل آف سولیڈ ہے بیری سٹرونگ فورس آف اٹریکشن بیٹوین دیم اور آر ارینج ان فکس پیٹرن سولیڈ کے پاس کیا ہوتی ہے سٹرونگ فورس ہوتی ہے اور فورس آف اٹریکشن جو بیٹوین دیم ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور وہ ایک فکس پیٹرن میں آرینج ہوتے ہیں پھر لیکویڈ پارٹ بھی میں ہمیں دی پارٹیکل آف لیکویڈ ہر ہال ہلتھ今日は ام muse ہوتے ہیں میرے گویڈ پر سولی تک میک سب ایک سوچ پیٹرن میں آگ unex uses اس پارٹیکل آر فار آ پارٹ and there is lot of space between the پارٹیکل آگے چلتے ہیں پھر آپ کے پاس question number 5 ہے name each of the following process in process کے اپنے نام لکھنے پہلا ہے a gas changing into a liquid gas to change ہوتی ہے liquid میں دوسرا ہے liquid changing into solid تیسرا ہے a solid changing into a liquid اچھا پہلا تھا کہ gas change ہو liquid میں تو وہ کیا کہلاتا ہے condensation اگر gas liquid بن رہی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے condensation اسی طرح آپ کے پاس جو دوسرا ہے کہ liquid change ہوگا solid میں تو freezing یا solidifying اس کے بعد آپ کے پاس a solid changing into a liquid تو یہ کہلائے گا melting a liquid changing into a gas at a fixed temperature تو وہ کہلائے گا boiling اور a liquid changing into a gas directly solid change into a liquid gas directly مطلب solid کیا ہوگا gas میں directly change ہو جائے گا liquid میں change نہیں ہوگا تو وہ کہلائے گا sublimation آگے چلتے ہیں question number six ہے describe the changes in the arrangement and movement of the particles in a gold bar as it melts جب وہ melt ہوگی gold bar تو اس میں کیا changes ہائیں گی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں answer number six ہے اس بات کا answer ہے as a gold bar melts جب gold bar melt ہوگی its particles are no longer held وہ دور تک نہیں رہیں گے اور fixed position پہ بھی نہیں رہیں گے کسی regular pattern میں they move they move further from one and other وہ جوے کیا کریں گے move کریں گے one another and form cluster اور کیا بنا لیں گے cluster بنا لیں گے vibrating and moving around one another اور آس پاس move کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد بیٹا question number seven ہے question number seven آپ بک میں آپ لوگوں نے امید ہے نکال لیا ہوگا تمام بچے question number seven نکال لیں تاکہ دیکھنے میں آسانی رہے ان کو question number seven ہے correct each of the of these misconceptions about the nature of matter nature of matter کے بارے میں جو misconceptions ہیں مطلب جو ٹھیک باتیں نہیں ہیں ان کے حوالے سے اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ اصل بات کیا ہے there is air between the particles in a substance substance میں جو particles کے درمیان جو space ہے اس کے اندر air ہوتی ہے the particles in different states of substance have different shape and size جو particles جو ہوتے ہیں different states میں جو particles ہوتے ہیں substance کے کیا وہ different shape اور size کیوں ہوتے ہیں when a solid melt the particles in the solid change into kinds of particles جو solid میں particles change ہو رہے ہیں وہ اپنی kind change دی میں آپ سے پوچھا گیا when a gas condense the particle in gas becomes a liquid یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ جو particle gas میں change ہوں گے تو کیا وہ جو particles ہیں وہ بھی gas وہ بھی liquid میں بن جائیں گے یا وہ liquid ہو جائیں گے gas کے پارٹیکل the particles in a solid do not move at all وہ جو solid کے پارٹیکل ہیں کیا وہ گھومتے نہیں ہیں the particles in a solid the particles in a liquid move only when the liquid is shaken کیا liquid کے پارٹیکل جب ہی گھومتے ہیں جب ہم ان کو shake کرتے ہیں یا ہلاتے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ there is nowhere between the particles there is only empty space particles کے درمیان air نہیں ہوتی صرف خالی جگہ ہوتی ہے the particles are of the same shape same size same type regardless of whether the surface is in the solid liquid or gaseous state تینوں states میں particle کا size shape type ایک جیسی ہو گیا اس کے بعد میں when a solid melt the arrangement and motion of the particles change the particles do not change into other types of particles 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 میں کیا ہوگا خالی ان کی جو arrangement ہوتے ہیں the arrangement and motion of particle change خالی arrangement of particles کی movement change ہوگی لیکن اس کی type کوئی change نہیں ہوگی when a gas condense the arrangement and motion of particles change the particles do not become liquid particles liquid نہیں بنتے بس وہ اپنی arrangement اور motion change کر لیتا ہے اگر آپ بات کریں بہت سیمپل سی مثال ہے جیسی solid کیا ہوتا ہے solid کو melt کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ solid کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے جیسی اس کا فاصلہ بڑھتا جائے گا تو وہ اگر بہت زیادہ فاصلہ بڑھ جائے گا تو وہ gas میں change ہو جائے گا e میں آپ کے پاس ہے the particles solid are moving constantly vibrating in their fixed position vibrate کرتے ہیں fixed position پہ the particles liquid are moving constantly even when the liquid is not checking اگر ہم liquid کو shake نہ بھی کریں تو اس کے اندر کے particle مسلسل move کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ جب تک کے لئے اللہ حافظ